بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بھی احتیاطی تدابیر کو منعاً تسلیم کر کے امپلیمنٹ کرنے کی شدید ضرورت ہے اور ایسے میں ہمارے یہاں بھی کیسز میں بھی اور اموات میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ابھی پاکستان کے اندر تقریباً چار ہزار دو سو کے قریب کیسز ہیں اور اموات تقریباً ساٹھ یعنی اگزاکٹ فگر کی طرف جائیں تو 58 لوگوں کی ابھی تک اموات واقع ہو چکی ہیں پچھل چوب اس گھنٹے کے اندر دو سو کے قریب نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور چار اموات واقع ہوئی ہیں ابھی پاکستان میں پچیس مریض ایسے ہیں جو کہ تشویشناک حالت میں ہیں ایسے میں میری آپ کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تمام احتیاطی تدابیر کو فالو کریں خواہ وہ میڈیکل احتیاطی تدابیر ہوں خواہ وہ ایڈمنیسٹریشن اور پولیس سے کوپریشن کے حوالے سے ہو یا وہ غلط خبریں نہ پھیلانے کے حوالے سے ہو ہم باری باری ان تمام چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے آج جو مہمانان میرے شو میں ہیں سب سے پہلے میں ان کا تعرف کروا ہوں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر باسط ریاض شیخ موجود ہوں گے جو کہ کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں اور ایڈوائزر رہ چکے ہیں آئی ٹی ان ٹیلی کام منسٹری میں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر امرین چودری ہوں گی جو کہ این آئی ای ایچ میں ڈاکٹر ہیں سرولنس ایکسپرٹ ہیں اس کے ساتھ ساتھ بینش فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی جن کا پنجاب پولیس سے تعلق ہے اے ایس پی ایس ڈی پی او سیو لائن سرکل راول پنڈی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اے ڈی سی راول پنڈی بھی موجود ہوں گی ڈاکٹر ستائش شہریار اور آخر میں ہم ایک انیشیئیٹیو جو کہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر کی طرف سے لیا گیا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے احسان گل ہیڈ آف ایکسپیرمنٹیشن یو این ڈی پی پاکستان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سب سے پہلے ڈاکٹر باسط ریاض شیخ صاحب کی طرف چلتے ہیں ڈاکٹر باسط بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر صاحب ایک تو ایک یونیورسٹی آف ووٹس اپ بن چکی ہے جس کے ذریعے جو خبر آتی ہے لوگ اس کی تصدیق کیے بغیر آگے اس کی تشریر کر دیتے ہیں ایسی ہی ایک خبرگردش کر رہی ہے انٹرنیٹ کے اوپر اور صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں یہ خبرگردش کر رہی ہے کہ 5G کنیکشن اس کا کرونا وائرس سے کوئی تعلق ہے کیا کرونا وائرس اور 5G کا اپس میں کوئی تعلق ہے ڈاکٹر باسط تینکیو انیکا سب سے پہلے مجھے اپنے شو میں انوائید کرنے کے لیے بلکہ یہ میری کپیٹل کے اوپر کپیٹل تیوپر پہلی اپیرس ہے بچہ ٹاپک کافی امپورٹنٹ تھا اور ہر جگہ اس پارے میں بات ہو رہی ہے تو میں نے لازمی سمجھا کہ میں بھی کچھ کچھ کارٹریٹ کر سکوں جو لوگ 5G اور کرونا کے حوالے سے ایک ریلیشنشپ بنا رہے ہیں تو میں بڑا پہلی شروع میں یہ چیز بتانا جاؤں گا اور کیٹیگوریکلی کہ ان دونوں کا اپس میں کتن کوئی تعلق نہیں ہے there is zero correlation اور اس کو سمجھنے کے لیے کچھ بیسک چیزیں ہیں جو کہ آرڈیونس کو میں چاہوں گا وہ سمجھے اس میں یہ کہ کرونا ایک بائی لوجیکل سنامنا ہے اور 5G ایک ریڈیو ویپ سپیکٹرم ہے اور ان دونوں کا اپس میں کبھی بھی کسی قسم کا ملاب نہیں ہو سکتا اب مزید 5G کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی ریڈیو فریکونسی کو harmful ہونے کے لیے ہر طرح کی ریڈیو فریکونسی ہم دیکھتے ہیں 70's 80's میں جب پی ٹی وی کے سگنل انٹینہ کے ثروع آتے تھے تو وہ بھی ایک ریڈیو فریکونسی ہے ہم ریڈیو پاکستان سنتے ہیں بھی وہ بھی قسم کا ایک ریڈیو فریکونسی سپیکٹرم ہے اور 5G ایک دیفرن قسم کا ریڈیو سپیکٹرم ہے کسی بھی ریڈیو فریکونسی کو harmful ہونے کے لیے کسی بھی human کے لیے کسی بھی جانور کے لیے سب سے important چیز ہے کہ وہ آپ کی skin کو penetrate کر سکے اور دوسری چیز ہے اس سے بھی بڑھ کے کہ وہ کافی آپ کی skin کو penetrate کر کے کچھ molecules کو آپ اپنے توڑ دے کچھ reaction کرتے تو جو 5G کا سپیکٹرم ہے جو کہ 30 to 300 گیگرہٹس کی رینج میں ہے تو سب سے پہلے پر یہ بات سمجھنے کہ وہ فریکونسی وہ فریکونسی کی ریڈیو ویرز آپ کی skin کو penetrate ہی نہیں کر سکتی وہ molecules کو توڑنا تو بہت دور کی بات ہے تو آپ کی skin کو penetrate ہی نہیں کر سکتی اور کرونا کے آپ 5G کے کسی قسم کے بھی harmful effects نہیں ہیں انٹریسٹنگ باستہ صاحب مجھے قطع کلامی کے لیے لیکن ڈاکس صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ویڈیوز کچھ گردش کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جس کے اندر مرے ہوئے جانور دکھائے جا رہے ہیں جس کے اندر ریڈییشن لیولز دکھائے جا رہے ہیں کہ دیکھئے جی یہ 5G کی ٹاورز لگے ہیں 5G کا ٹاور قریب ہے اسی لیے یہ چیزیں ہو رہے ہیں تو وہ کیا ہے پھر دیکھیں میں اس پہ تھوڑا سا مزید کرونا کے بارے میں شروع کروں گا آپ نے بہت اچھی بات کی جب یونیورسٹی ووٹس ایپ ہے تو اس میں ہر طرح کی پی ایش ٹی بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنی تھیسس بیان کر رہے ہیں تو ایک تھیسس تو یہ شروع ہوا جب کرونا آئی تو لوگوں نے کہا کہ یہ چائنیز ایکانومی کو روکنے کے لیے امریکہ کی سازش تھی اچھا کچھ ایک دو مہینے گزرے جب چائنہ نے کنٹرول کر لیا اور امریکہ میں سہلنا شروع ہوا تو پھر لوگوں نے کہنا شروع کہ یہ اصل میں چائنہ نے انٹریڈوز کیا تھا انہوں نے کنٹرول کر لیا اور انہوں نے پوری دنیا کو کابض ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں تو دونوں چیزیں بلکل ریڈیکلس ہیں جس طرح میں نے پہلے کہا اس طرح کی کوئی کوئی ریلیشن کی ہامفل ریڈییشن ہے جس طرح دیکھیں سن کی ریز جو ہمارے کار سورج کی شوائیں آتی ہیں وہ بھی ایک الیکٹر مگنیٹک سپیکم کی اوپر آتی ہیں وہ آپ کی نہیں ہامفل نہیں ہے بلکہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کو ایک قسم کی کچھ ریڈیویشن ویبز لینی چاہیے تو یہ جو سپیکم کے ہم بات کریں اس کا کسی قسم کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس آج نہیں کسی دس پندرہ سالوں سے کسی ریسرچ میں کسی سٹیڈی بھی نہیں ہے اور سید میں ایک اور بات بھی بتانا چاہوں گا کرونا کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ کورونا وائرس کی وجہ سے 5G کی وجہ سے آ رہی ہے کورونا وائرس جو کووڈ 19 جس سے آج سے ہم سفر کر رہے ہیں وہ ایک کورونا وائرس فیملی کا حصہ ہے جس کی ایک موٹیشن ہے اور یہ کورونا فیملی کوئی آج سے نہیں ہے یہ 1960 سے دریافت ہوئی ہوئی ہے اور ڈیفرنٹ شیپ میں ڈیفرنٹ فارم میں ہیومنز کو افت کرتی رہی ہے اس سے بھی پہلے دور سے بھی پہلے جب چسی کسی کی ریلیو ویڈیو ریلیو 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 اور لوگوں کو چیز سے بلکل آوائی کرنا چیز سے بہت نیگیٹیو ریلیو لوگوں نے یوکے اندر تاور جلانا شروع کر دیگی ہیں تو انپورچنیٹلی یہ ایج اوف انفرمیشن میں ایج اوف ڈس انفرمیشن ببھی جاری آپ ڈس انفرمیشن کی بات کر رہے ہیں تو اب بڑا ضروری ہے کیونکہ آپ کمپیورر سائنٹسٹ ہے آپ کو پتا ہوگا ایک نائیو شخص جب سمارٹ فون استعمال کر رہا ہوتا ہے اور اس کی ہتھیلی میں پوری دنیا کی انفرمیشن ہوتی ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی انفرمیشن درست ہے اور کون سی جو ہے غلط ہے اس میں تفریق کرنے کا طریقہ کیا ہے غلط خبروں سے فیک نیوز سے بچا کیسے جا سکتا ہے ایکسیلنٹ کوئشن انیکہ اور اسی کی ضرورت ہے کہ ہم لگ جانے کیا کوئی آسان کریکہ ہے جس ہم اس طرح کی فیک انفرمیشن سے جو بہت سسائی کی حافظ ہو سکتی بچا جا سکتے میں ہمیشہ اپنی تامنی سے بیچ چیزیں شیئر کرتا ہوں کہ تین سمپل روز ہیں جو اگر آپ اپلائے کریں تو آپ ہر بچے جا سکتے بچے بہت آسانی سے آپ حل کر سکتے جو بی کم لگ سکتے ہمارا ایک پرنسپل موڈ کمیونکیشن بن گیا ہے آپ کے پاس پر کبھی بھی کوئی ایسا فورورید میسج آتا ہے جو کسی ویب سائیٹ کے سرو ہے تو اس کو کسی کو فورورڈ کرنے سے پہلے یا اس کو بلیت کرنے سے پہلے چیک کرنے کہ کون سی ویب سائیٹ سے آرہ ہے کیا وہ ایک ریلائیبل سورس آرہ نیوز ہے گارڈین یا آپ کوئی بھی لوکل ریلائیبل نیوز سورس چینل ہو ٹھیک آپ مان سکتے لیکن اگر وہ کو ڈیلٹا ہی کیا نمبر دو آپ کے پاس وٹسپ یا پیٹس بک پر کسی کا وائس موڈ کوئی میسیج آتا ہے کہ جی ایک ڈاکٹر صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے تو آپ بچ جائیں گے کرونا وائرس کے ساتھ اور سارا کچھ ہاں بجے ہیر ڈرائر والے ڈاکٹر ریاد کروا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب تو آپ کو اگر اس طرح کا کوئی میسیج ریاد آئے جو کہ حقیقت کر رہا ہوتا ہے تو پلیز آپ کو 99% of the cases میں I can tell you کہ اس کے کوئی صداقت نہیں ہے پیاز خانے سے آپ کے کرونا وائرس سے بچاؤ نہیں ہوگا نمبر تھری اس میں جو میں چیز شیئر کرتا ہے کہ let's say کہ جسا میں نے کہا کہ 99% of the cases کو یہی ہیں جو میں نے بیان کر دی ہے جو 1% cases میں کچھ confusion ہے کہ شاید یہ خبر صداقت لگتی ہے ہمارے conspiracy theory society میں چل رہی ہوتی ہے تو اس کو بھی چیک کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ convinced ہو رہے ہیں آپ کو ایک ہیڈ لائن کی بڑی امپیکٹ فول لگ رہی ہے اور آپ نے اس کو پوروٹ کرنے پہ آپ دل چاہ رہے ہیں پہلے آپ گوگل سرچ انجین میں جا کے اس بارے اس کے بارے میں کچھ فیکس لکھیں جو آپ کو انفومیشن آئی ہے آپ کو پہلے سیل چار سرچے کے اندر ہی وہ انفومیشن آ جائے گی جو آپ کو بڑا کلیریٹی ہو جائے کہ یہ غلط خبر ہے for example پچھلے دنوں بوریس چونسن جو بریٹش فارمیسر ان کے بارے میں خبر چل گی کہ ان کی کرونا سے بیٹھ ہو گی ہے اگر کسی نے وہ خبر پورٹ کرنے سے پہلے گوگل سرچ کر لی ہوتی تو ان کو پتہ لگتا کہ جو سورٹ آف انفومیشن جس بیٹس فائٹ سے آ رہی ہے وہ صرف دنیا کے کوئی واحد بیٹس فائٹ ہے نہ نیو آک ٹائمز نہ سینن نہ گارڈیر نہ کوئی اور چینل نے اس کا لینگ بیچر کیا تو یہ تین سٹیپس اگر آپ اپلائے کریں اپنے آپ کو بھی ایسیکٹ ہونے سے بچائیں گے آپ اس کو پوپرگیٹ کرنے سے بھی بچائیں گے اگر آپ کو کچھ چیز صحیح لگتی بھی ہے تو اس کو ایک دفعہ گوگل پر سرچ کر لی جے یا کسی سرچ انجن پر سرچ کر لی جے آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا ڈاکٹر باسیت ریاض شیخ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کی it was a pleasure having you بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گی ڈاکٹر امرین اور بینش فاطمہ جو کے اے ایس پی ہیں دونوں سے گفتگو کریں گے see you after the break welcome back after the break break پر جانے سے پہلے آپ کے سامنے ہم کچھ حقائق رکھ رہے تھے کچھ ایسی چیزیں جو کہ گردش کر رہی ہوتی ہیں بہت سارے institute of whatsapp سے پڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ساری چیزیں پھینک دیتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر اور پھر وہ وائرل ہو جاتی ہیں unfortunately کرونا وائرس کے ساتھ بھی اسی طرح کے معاملات بے حد ہم دیکھنے میں آ رہے ہیں اب ہم بات کریں گے کچھ میڈیکل اور کچھ ایڈمنیسٹریٹیو سائٹ پر لوگوں کی کیا مدد درقار ہے کیونکہ حکومت ایڈمنیسٹریشن پلیس یا پھر ڈاکٹرز اکیلے کچھ نہیں کر سکتے ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے آپ چاہے یہ فرمائیں کہ ہم میڈیا پینکریئٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ہم آپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں یاد رکھئے حکومت ڈاکٹر پلیس ایڈمنیسٹریشن یا میڈیا کو آپ کو ڈرانے کا کوئی شوق نہیں ہے ہم صرف آپ کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جان کیسے بچائی جائے یہ ایک اہم سوال ہے اس سوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ جو اس سیگمنٹ میں مہمانان موجود ہیں میں ان کا تاروف آپ سے کروائے دیتی ہوں ڈاکٹر امرین چودھر ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں جا کر سرویلنس کرنا تمام چیزیں این آئی ایج دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر امرین تینکیو سو مچ پو جوائننگ اس اندر شو پلیسر ہاونگی اس کے علاوہ بینش فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اے ایس پی ایس ڈی پیوں ہیں سیوال لائن سرکل راول پنڈی کی بہت شکریہ بینش آپ نے ہمیں جوائن کیا پلیسر ہاونگی ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے آپ سے بات کرنا چاہوں گی ایک تو سرویلنس ایکسپرٹ ہیں جا جا کر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے سیکنڈلی جب آپ باہر نکلتے ہیں تو بہت سارے باہر مالک سے ہیں وہ لوگ کیونکہ ہماری یہاں 58% ٹرانسمیشن جو ہے ابھی وہ باہر کے ممالک سے ہے اور 42% لوکل ٹرانسمیشن ہو چکی ہے ایسے میں ڈاکٹر صاحبہ جب آپ باہر جاتی ہیں لوگوں کو ٹیسٹ کرنے کی حوالے سے یا صرف چیزوں کو observe کرنے کی حوالے سے what is the biggest challenge that you face from the public thank you so very much for having me on the show سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ہم سرویلنس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس بیسیکلی جو سٹارٹ میں سرویلنس چل رہی تھی وہ پیسیو سرویلنس تھی پیشنٹ یوز تو کم تو اس ان گیت دیمسیلز تیسٹی شروع میں ہمارے پاس بہت سارے کیسیز تھے جو ایران سے آئے فورچنیٹلی چائنہ سے ہم نے بورڈر بہت جلدی کلوز کر دیا تھا لیکن ایران زائرین اور ایمپورٹیڈ کیسیز ہمارے پاس زیادہ تھا لیکن جب پاکستان میں لوکل ٹرانسمیشن سٹارٹ ہو چکی ہے تو ہمیں سب سے دہ ضرورت جس چیز کی پیش آئی وہ تھی ایکٹیو سرگیلنس ہمیں دور ٹو دور جا کے ان لوگوں کو ٹیسٹ کرنا ہے اور ان کے کانٹیکٹس بیسیکلی ہمیں ٹریس کرنے میں سب سے دہ مشکل پیش آ رہی ہے کیونکہ ایک کیس جب وہ ٹیسٹ پوزیٹیو آتا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو ڈائیگنوز کریں کہ وہ پوزیٹیو ہے وہ بہت سارے لوگوں سے مل چکا ہوتا ہے فور انسٹینس ایک شخص جو ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ چودہ دن پہلے اس نے کوئی گیترنگ اٹینڈ کر لی ہے کوئی جنازہ اٹینڈ کر لیا ہے دو کہ ہم نے بہت زیادہ میسیجز یہ لانچ کیے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں سیلف آئیسولیشن رکھیں ہمارے یہاں جپیاں دینا اور ہاتھ ملانا گلے ملنا یہ تو بڑا معمول سی بات ہے نا لوگ ابھی بھی رکنے ہی رہے ہیں کیا ہاتھ ملانا گلے ملنے کے بغیر ان کی زندگی گزر نہیں سکتی ہے کیا کرونا وائرس کی وبا کے درمیان یہ سیف ہے یا نہیں افکورس یہ سیف نہیں ہے کیونکہ جب ایک چیز بابا کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو تمام نیشن کو ایک انیشن اٹھ کرنا ہوتا ہے when we are saying you should home quarantine you should home quarantine جہا ہم کے سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کرتے ہیں that clearly means you have to make a safe distance you should avoid hand shaking you should avoid kissing and hugging especially جب بڑے بچوں کو پیار کر رہے ہوتے ہیں they should not touch their face they should not kiss on their face اور اس چیز کو implement کرنے میں جو مشکل پیش آتی ہے وہ especially ان جگہوں پر آتی ہے جہاں پہ overcrowded ہے جہاں پہ لوگ multi generational houses میں رہ رہے ہیں poverty ہے overcrowding ہے ایک گھر میں بہت زیادہ افراد رہ رہے ہیں محلے میں آنا جانا بہت زیادہ ہے تو وہاں لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ office off کر دینا کافی نہیں ہوتا بلکہ ہمیں گھروں کے اندر بھی اپنا distance maintain کرنا بہت ضروری ہے کہ ایک شخص باہر سے آ رہا ہے تو وہ گھر کے ہر شخص کو نہیں ملے گا until he has washed his hands انہوں نے اس نے اپنے آپ کو اچھے سے sanitizer use کر لیا ہے یا وہ چیزیں جیسے cycle ہے تو cycle کا handle اچھے سے صاف کیا ہو بائک کا handle صاف کیا ہو جو ہم گھروں کے door knobs ہیں وہ صاف کیا ہو so that جو یہ چیزیں transmission میں بسی کمارا مقصد تو transmission کو break کرنا ہے اچھا صاف کرنے سے ڈاکٹر صاحبہ آپ کا کیا مقصد ہے ایک ہم لوگ ایک cleaning agent ہے antibacterial agent جو market میں بڑا readily available ہے لوگ اس کو استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں کیا ایک antibacterial agent اس وائرس کو مار سکتا ہے یا bleach ملا ہوا پانی ہی اس کا solution ہے دیکھیں چونکہ یہ وائرل ڈیزیز ہے تو اس میں antibacterial things کا کوئی رول نہیں ہے وہ جو محلول ملتا ہے اس کا کوئی فانہ نہیں ہے نور کوئی بھی antibacterial lapis پہ use کرتے ہیں جو وائرس کی totally ایک ڈیفرنٹ ہوتی ہے pathology اور ہر چیز جو بیکٹیریا سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے اس میں بیسیکلی ابھی یہ دیکھا گیا کہ گھروں میں جو عام bleesh ملتا ہے جو liquid bleesh ہوتا ہے اس کا 0.05% ہم بناتے ہیں ایک کپ آپ bleesh ڈالیں تو پانچ لیٹر پانی ہے بہت اچھا سا محلول بن جاتا ہے اس میں کپڑا ڈپ کر کے آپ تمام سرفیسز کو اور فو مائٹس پیشلی فو مائٹس ہم جس کو کہتے ہیں جو کومن استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں ایک ڈیس کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں دوسرا بندہ ہاتھ لگاتے ہیں these are فو مائٹس جو کومن استعمال کی چیزیں ہیں پین ہے دروازے کے ہینڈل ہیں ریلنگز ہوتی ہیں لیفٹ کے بٹنز ہیں ان چیزوں کو گھر کے اندر آفیس کے اندر ہر جگہ پہ اس محلول سے اچھے سے صاف کر لیا جاتا ہے سرچ آن آن لائن یا ہاتھ دھو لیں 20 سیکنڈ کے لیے ہاتھ دھونا is the best strategy وہ غریب سے غریب گھر میں بھی سابون ہوتا ہے امیر گھر میں بھی ہوتا ہے this is the best thing you can do 20 سیکنڈ تک ہاتھ اپنے اچھے سے دھو لیں ہاتھ دھو لیں ہاتھ سانٹائزر استعمال کر لیں وہ ہاتھ سانٹائزر جس کے اندر 70% سے زیادہ یا 70% تک الکوہول و منمم جی اچھا بنش میں آپ کی طرف آؤں گی ایک طرف تو ڈاکٹرز کو بتانا مشکل ہوا ہوا ہے کہ خدا کے لیے الگ الگ رہی ہے اٹلیس تین فٹ کا گیپ رکھی ہے دوسری طرف law enforcement agencies کے لیے بڑا چیلنج یہ ہے کہ شروع میں لوگوں نے اس کے اوپر کان نہیں دھرے پھر ایک ایرہ ایسا آیا جہاں ہم لوگ واقعی میں لوگوں کو گھر میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے اب ایک بار پھر ایک surge اٹھی ہے کہ لوگ lockdown کو اس طریقے سے practice نہیں کر رہے نہ ہی وہ باہر نکلنے سے باز آ رہے ہیں وہ چاہے بولیں گروسری اور فارمسی جانے کا جا کئی اور رہے ہوتے ہیں ایسی صورتحال میں دفعہ 144 لگنے کے باوجود بھی اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ سب کو پکڑیے جیل میں نہیں ڈال سکتے ہیں وہ ایک اور کرونا وائرس کا breeding ground پیدا ہو جائے گا کیسے ڈیل کرتے ہیں آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں ابھی میڈم نے بہت اچھی بات کی کہ یہ ایک national emergency ہے جس میں we need to function as one unit پولیس کا بھی جو سب سے ہمارا ہم دو فرنٹس کے اوپر بڑا میجر کام کریں ایک تو یہ کہ movement کو restrict کریں لوگوں کو aware کریں کہ آپ اپنے گھروں میں self quarantine کریں اور violation ہماری جو 144 لگیے اس کی نہ کریں second وہ ہے جن جگہوں پر ہمارے corona patient یا corona suspect موجود ہیں وہ ظاہر ہے ہمارے لئے زیادہ alarming spots ہیں وہاں پر ہم ensure کریں کہ ان جگہوں پر movement بالکل zero ان جگہوں سے movement بالکل zero جیسے جب بھی ہمیں پتہ چلتا ہے we are totally in coordination with health department جہاں پر بھی کوئی corona suspect یا corona patient لگتا ہے ہم اس گھر کو seal کرتے ہیں وہاں پر ہم اپنی ڈیوٹی لگاتے ہیں ٹھیک ہے there is a 24 hour duty surveillance کہ ان جگہوں پر نہ کوئی citizen آئے نہ ان جگہوں سے کوئی citizen نکلے ہم اپنی mobiles کے اوپر proper announce کرواتے ہیں کہ اس ایریا میں ایک suspect یا patient نکل آیا ہے تو آپ لوگ اپنی movement kindly for your own sake for sake of your children restrict کریں second بات ہے کہ جو لوگ باہر نکل رہے ہیں گھروں سے ایک obviously اس کے اندر تھوڑا casualness کا attitude بھی بالکل موجود ہے لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں مہینے کا شروع ہے so people there are so many things that people need to do once they get their pay ملتی ہے ان کو مہینے کے end پہ تو ان کو بہت سارے اپنے کام کرنے پڑتے ہیں اس میں ہم ان کو facilitate بالکل کر رہے ہیں جیسے کہ جو necessities ہیں چاہے وہ health care ہے چاہے وہ grocery ہے government کے بھی بڑے clear orders ہیں ہم ان shops کو بھی بڑا accessible بنا رہے ہیں ان کی supply chain کو بھی accessible بنا رہے ہیں اور جو لوگ ان چیزوں کے access کے لیے نکل رہے ہیں ہم try کریں کہ ہم ان کو minimum ان کے لیے مسئلہ create کریں distance رکھوائیں وہاں پر اور safety میز کو insure کروائیں ورنہ ہم وہ جگہ seal کر دیتے ہیں cooperation مل رہی ہے آپ کو اس جن جگہوں کی آپ نے بات کی خواہ وہ pharmacy ہے یا grocery stores ہیں unfortunately ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں کیونکہ زخیرہ اندھوزی بھی بے شمار ہے اور ہمارے یہاں profiteering بھی بہت زیادہ ہے تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جوک در جوک ہمارے دکان کے اندر لوگ آتے چلے جائیں اور ایسے میں self distance جو ہے وہ ایک hindrance بنتا ہے ان کے profit کے اندر کیا دکاندار آپ سے cooperate کر رہے ہیں جب وہاں دائرے کھینچتے ہیں کہ تین سے چھے فٹ کا فاصلہ ہو دکاندار کہیں اس کے اوپر retaliation تو نہیں کرتے بینش دیکھیں اس میں کچھ لوگ تو بالکل cooperate کرتے ہیں لیکن there is a section جو کہ نہیں کرتا اس میں ہمارے پاس بڑی clear direction ایک دفعہ ان کو guide کریں گے دوسری دفعہ ہم seal کر دیتے ہیں so we try our best کہ ہم ایسے لوگوں کو function نہ کرنے دیں تو یہ بھی ایک بہت deterrence ہوتی ہے جب ایک market میں دو چار utility stores کھلے میں اور ان میں سے دو seal ہو جاتے ہیں تو یہ پھر وہاں پر ایک deterrence ہوتی ہے ان کے لئے لیکن obviously آپ کا کئی دفعہ rush اتنا زیادہ ہوتا ہے باہر جو آپ کی congested spaces میں وہاں پر literally اتنی جگہ ہی باہر موجود نہیں ہوتی especially ATMs وغیرہ کے باہر ATM جیسے کہ personally I think بہت زیادہ ہمارا ایک threat center ہے کیونکہ buttons کو لوگ آتے جاتے ہاتھ لگا رہے ہیں اگر وہاں پر ایک بھی آپ کا infected بندہ انٹر ہو رہا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو sanitize نہیں کرتے تو obviously کیونکہ آپ buttons ہے کئی پہ نہیں ہے جہاں پر نہیں ہے وہاں پہ بھی take strict action and that strict action includes that includes sealing the spot اب آپ دیکھیں ایک بینک functional ہم seal کر دیتے تو the bank manager is responsible اسی طرح اگر ہم ایک shop seal کر رہے ہیں تو ہم بالکل insure کرتے ہیں اور دکانداروں اور banks کے علاوہ اگر لوگ آپ سے cooperate نہیں کر رہے سیویلین کو آپ پر رہے تو پھر ان کے against کیا action دیا جاتا ان کے against بھی دیکھیں ہماری policy clear ہے کہ ہم warn پہلے کرتے ہیں بکہ جیسے آپ نے بالکل صحیح mention کیا کہ ان لوگوں کو cluster میں کٹھا کر کے پولیس station لے کے جانا بھی آپ ایک اس threat کی chain کو move کر رہے ہیں وائرس کو ہی شاید ان میں move کر لیں اور کئی اور لوگ infect ہو جائیں تو پہلا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو یہ سے warn کر کے گھروں میں بھیج دیں ان کے parents کو فوری طور پر اس چیز سے رکھیں تو کئی جگہ پہ تو یہ ایفیکٹیو ہوتا ہے جہاں پر نہیں ہوتا پھر وہاں پہ ہمیں ان کے اوپر ایف آئی آر یا جو بھی ہمارا پروسس ہے وہ میں کرنا پڑتا ہے ایک تو ہماری مسئلہ یہ ہے کہ جس جیپان میں چائنا میں پولیوشن کی وجہ سے کیریئرز یا بہت سارے پیشن اسمٹومیٹک ہوتے ہیں کرونا وائرس کے یعنی ان کے اندر علامات ظاہر ہی نہیں ہو رہی ایسے میں کیا احتیاطی تدابیر لی جا سکتی ہیں جہاں تک احتیاطی تدابیر کا تعلق ہے تو بیسٹ جی جو ہے وہ سوشل ڈسٹینس ہے جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایک کرونا کا پوزیٹیو کیس ہے تو ہم اس کے تمام کانٹیکٹس کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ ہمارے ہیلتھ سسٹم کے ایک 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 برڈن ہے ہمارے پاس کٹس بہت لیمنٹیڈ ہیں پاکستان اتنا ریسورس فری نہیں ہے اور اگر ساری کٹس ہم اسیمٹومیٹک لوگوں پہ اور کانٹیک ریسنگ پر یوز کر لیں گے تو ہمارے پاس سیمٹومیٹک کیس ان کے لیے وہ شورٹ ہو سکتی ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو اسیمٹومیٹک ان کے لیے ہمارے پاس ایک کرٹیکل پوائنٹ ہوتا ہے کہ کیا وہ کسی پوزیٹیو کیس صاحبہ فرماری ہے کہ سوشل گیادرنگ سے وائٹ کیا جائے لیکن ہمارے یہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے اور وہ ہے بڑے بڑے فنکشن کرنے کی عادت تمام کے تمام شادی ہالز بند ہو چکے ہیں تمام ایسی جگہیں بند ہو چکے ہیں اب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کوئی فارم تو ہی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ آپ کتنے لوگ کو ورنریبل بنا رہے ہیں آپ کی اگر پارٹی میں اس طرح کی سوشل گیادرنگ میں کوئی بھی اگر آ جاتا ہے انفیکٹیڈ بندہ تو یہ پرسنل لیول پہ یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ لائن فورسمنٹ کو کیوں چیٹ کر کریں آپ کے فائدے کے لیے چیز بنی ہو ہے کسی کو مطلب ہم تو کہتے آپ enjoy کریں لیکن اس وقت جو آپ کی انجوائیمنٹ ہے لوگوں کے لئے رسک ہے اور آپ دیکھیں کہ ادھر سے انفیکٹ ہو کے جب لوگ باہر نکلیں گے تو وہ ملٹی پلائر افیکٹ ہے اس میں بلکل جہاں سے بھی انفرمیشن ملتی ہے ایسا کیس میں راول پندی میں ہوا ایک بلکل کیس ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے فائر دی ہے اور جتنے ہمارے لیگل ایکشن تھے ہم نے لیئے ہم نے ساتھ ہی ساتھ جن جگہوں پر ان کو سیل کی ہے اور اس کے اوپر بلکل دیل نہ ہو جائے اس لیے کیونکہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جوان ہیں اور بڑے طاقتور ہیں تو اکثر پاکستان کے اندر اس طرح پھیل گئی جیسے کہ بڑے بڑے ممالک میں اور سوپر پاوز میں پھیل گئی ہے تو پاکستان شاید اس کو اس طرح سے کیٹر نہ کر سکے آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے خدارہ اس ذمہ داری کو پورا کریے میں بریک کی طرف جاؤں گی بریک کے بعد واپس آئیں گے اس کے بعد پھر ہم ایڈی سی ڈوکٹر ستائش بھی موجود ہوں گی سی آفٹر بریک بریک پہ جاننے سے پہلے ہم اے ایس پی بینش فاطمہ اور اس کے علاوہ ڈوکٹر امرین سے گفتگو کر رہے تھے اب ہم ذرا ایڈم ستائش شہریار ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایڈی سی راولپ انڈیا ستائش شہریر 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 ایک تو آپ میڈیکل ڈوکٹر بھی ہیں تو آپ سمجھ نہیں کہ کرونا وائرس وہ کوئی حلکی چیز نہیں ہے لوگ سارے کنسپیرسی سمجھ رہے ہیں اس کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمیں ان کو درانے کا شوق ہے آپ کو درانے کا شوق ہے گھر پر بیٹھانے کا شوق ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اچھا ستائش ایک لوگوں کی کوپریشن کے ساتھ کس حد تک آپ دیکھ رہے ہیں کیا لوگ کوپریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جو احکامات دیکھ رہے ہیں ان کو منوان تسلیم کر رہے ہیں یا آپ کہیں نہ کہیں violations دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دل سے لوگ accept کر رہے ہیں اس پاتھ جو حکومت کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور یہ ہونا چاہیے بہت سارے لوگ آپ کو کمپلین بھی کریں گے اگر کوئی آپ کی دکان کھلی ہے یا کچی چیز ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ گھر پہ بیٹھا جائے they want to کہ اسولیشن رکھی جائے لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں پرکٹکلی تھوڑا سی impossible ہو رہا ہے unless and until کوئی out of joyride لینے کے لئے یا مزا کرنے کے لئے نہیں نکل رہا ہے آپ یہ دیکھیں لوگوں نے کمانا ہے دھاڑی داری لوگ ہیں ٹھیک ہے اگر آپ چھوٹے بزنسمن کو دیکھے ہیں ہمارے پاس ایک کمکلینٹ آئی ہی تھی وہ بندہ پوچھنا چاہہا تھا کہ میرا کارڈبور سپلائی کرنے کا بزنس سر میری پیچھ سپلائی بند ہوئی ٹھیک ہے میرا آگے جو بند ہوئے میں بیسکلی کیا کروں اب ٹھیک ہے ایک کمکلینٹ آگے کہ کوئی پیچھے اپنی دکان میں یہ مشکل کام ہے صحیح یعنی آپ ریالائز کر رہے ہیں آپ کوئی اندازہ ہے کہ لوگوں کو مشکلات ہیں ان مشکلات کے ساتھ اس احکامات کے اوپر ان کو لاغو کرنا بڑا مشکل کام ہے آجا مشکلات سے نبردازمہ ہونا ہی اصل میں ایڈمنیسٹریشن کا کام ہے آپ پھر کیسے سمجھاتے لوگوں کو آپ سب کو پکڑ کے جیل میں تو نہیں سکتے کہ جیل میں کرونا وائرس پھیل جائے آپ لوگوں کو سمجھاتے کیسے ہیں بتاتے کیسے ہیں کہ خدا کے لیے آپ گھر پہ رہیے آپ کے لیے بہتر ہے اور صرف ضرورت کے ٹائم پر نکل ہے لیکن سب ہونیسٹ بہت سارے لوگ فارمیسی کا اور گروسری کا کہہ کر نکلتے ہیں لیکن وہ جا ادھر نہیں رہے ہوتے ہی ہی ایسی ہے ایسی اندر پر آپ دیکھیں آپ administration جو ہے آپ کی ہم لوگ overt فارس تو استعمال نہیں کرنا چاہتے ہے سکشن 144 اس کے علاوہ polis بھی آپ کے ساتھ ہے رنجز بھی online سارے divisions سارے on board ہیں ایک ہی platform کے اوپر ہیں سارے united ہیں کہ یہ کام کرنا ہے اسلویشن کرنا ہے لیکن because administration in its totality چاہتی یہ ہے کہ جتنی آرام سے کام ہو سکے کر لیں اس کے لئے ہم لوگ نے بیسک کیا کیا کہ آپ دیکھیں ہمارے پاس union council secretaries ہیں آپ نے ہر union council level کے اوپر union council secretary جو اس area کے political representatives ہیں جو اس area کے religious clerics ہیں ہم لوگ نے ان کے ساتھ ایک liaison بنا لیا لیا let's سپوز کہ آپ ایک گھر میں آپ کو لگتا کہ یہ suspec patients ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ اندر رہے ٹھیک ہوگیا پہلے ہم لوگ نے یہ بھی سوچا کہ ہم کریں گے کہ جی پورا پورا گلی یا پورا area cordon off کریں گے we tried that لیکن اس میں جو لوگ افیکٹر نہیں ان کے لئے بڑی دکت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وہ یہ کہ ہم لوگ کو facilitate کرنا چاہتے ہیں تنگ کرنا چاہتے ہیں so on an informal level اب ہم لوگ نے ہر union council level کے اوپر یہ committees بنا دی ہیں ٹھیک ہے جس کو کو ایک سپوز آپ نے ایک suspec کو بند کیا ہے تو اس کے گھر کے راشن لا کے اس کو ڈیلیور کرنے کے لئے بھی ہمارے AC ہماری administration اور یہ local committees on board ہیں ان کو گھر میں ہم لوگ راشن پروائید کر رہی ہیں ستائش ایک بہت بڑا problem یہ بھی ہوا کہ وہ ایک number ہے جس کے اوپر مسج کیا جاتا ہے 8171 اس کے administration کے دفاتر کے بہار ایسی صورتحال کے اندر جو لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں راشن لینے کے لیے پیسے لینے کے لیے ان کو آپ کرونا سے بچائیں گے اس کے لئے کیا جا سکتے ہیں اس کے لئے یہ ہوا تھا راوڈ پنڈی کے حد تک ہمارے ایک سنٹر پر ایک ہمارے اور پنڈی پنڈی کو بی کال آگی ہے پنڈی کو بی کال آگی بی اور ٹکنکلی زلہ انتظامیہ کے ساتھ تھوڑی سی مسانفرمیشن بھی پھلائی جاتی ہے ہر سیٹی کا جو کورتا ہے اس کا سم پرسنتیج جو زلہ انتظامیہ کے پاس اور وہ بھی لوگوں نے حکومت میں ایک آپ بنائی ہوئی ہے جس کے اوپر یہ جو لوگ اکٹھے ہو جاتے یہ ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ کام کیسے ہونے ستاش سارے لوگ اپ تو نہیں ڈاونلوڈ کرتے نہ ساروں کو پڑھنا آتے نہ ساروں کو لکھنا آتے ایسا لوگوں کے لیے کیا کیا ہمارا revenue staff literally addresses پہ جا کے socio economic reports بنا کے I mean it's you have to understand a big vast network of the people who are under the district administration جو کہ ہمارے ساتھ cooperate کر کام کھے رہے ہیں so مطب ہم لوگ to the best of our ability پوری کوشش کہ رہے ہیں کہ we reach the people and جو ان کی ضرورت کی چیز ان کو مہیا کی جائے right thank you so much dr شہریار آپ نے ہمیں جوئن کی it was a pleasure having you ناظرین ہم administration police حکومت کسی کو گھر پہ بند کرنا نہیں چاہتی لیکن ایک ایسی صورتحال بن چکی ہے دنیا کے اندر جہاں آپ کے لیے سب سے زیادہ محفوظ مقام آپ کا اپنا گھر ہے اور اگر آپ اس محفوظ مقام کو چھوڑ کر باہر جا کر خود کشی کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ حکومت کسی طریقے سے بائی فوس implementation نہیں کرانا چاہتی حکامات کی اس لیے ذمہ دار قوم ہونے کا ثبوت دیجئے اور اپنے گھروں پر رہیے جب تک لوک ڈاؤن اناؤنس ہے حکومت کی طرح میں نے بہت دیکھا لوگوں کو گھر سے باہر نکلنے لگ گئے ہیں اور بڑا لائٹلی لے رہے ہیں تمام معاملے کو اگر یہ وبا امریکہ اٹلی سپین یوکے اور چائنہ کی طرح ہمارے یہاں پھیل گئی تو اس کو قابو کرنا بڑا مشکل ہو جائے ہمارے پاس تو اتنے ریسورس بھی نہیں بریک کے بعد شو کو کنٹینیو کریں گے ویلکم بیک آف بریک پہ ہم بات کر رہے تھے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے کیا احتیاط تدابیر آپ اپنا سکتے ہیں اس کے علاوہ حکومت کو آپ سے کیا کو آپ درکار ہے اس کے ساتھ ساتھ انویشن بڑی ضروری ہے ناظرین کیونکہ ابھی بہت سارے ممالک کے اندر ویکسنیشن کے اوپر کام ہو رہا ہے اسی سلسلے میں ناشنل انکیبیشن سینٹر ہے پاکستان کا اس نے بھی ایک انویشن کا طریقہ کار ڈھونڈا ہے اور ناشنل ہیلتھ ہیکتھون کے ذریعے ڈھونڈا ہے اس کے اندر یو این ڈی پی بھی ناشنل انکیبیشن سینٹر کے ہے اندر پاکستان کیسے مجھے پاکستان پاکستان بتائیے یہ اندر پاکستان ناشنل ہیلتھ ہیکتھون کو کیسے سپورٹ کر رہے نمبر ون اور اس سے آپ آؤٹکم کیا دیکھ رہے ہیں جی تینک ہیلتھ مجھے ناشنل ہیلتھ ہیکتھ سینٹر ہے ناشنل انکیبیشن سینٹر کیسے اس کو بڑے کلوزلی مانیٹر کرتا ہے اور بہت کلوزلی سپورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے ناشنل انکیبیشن سینٹر ہی آئیڈیا ہم سے شیئر کیا تو ہم سپورٹ کریں اور لوکل انوویشن سرپس پر آسکتی ہے کوئی بھی بندہ کوئی بھی اینیوان جو بھی گھر میں بیٹھا ہمیں سن رہا ہے اگر اس کے پاس کوئی آئیڈیا ہے پبلک ہیلتھ کو اپروف کرنے کے لیے کمیلکیبل ڈیزیز سچ ایبولا ہے دیں گی ہے اور بھی جتنے ایشیوز ہیں جیسے ابھی فیک نیوز بہت پھیل رہی ہے کافی سپلائی چین کے ایشیوز ہیں کافی پیرمیٹر کے آپ ہمیں جتنے بھی پارٹنر ہیں نیوز انکیبیشن سنٹر کے اس تائم آپ کو کیش پائز ملیں گے آپ سپورٹ ملے گی آپ کو مین احسان دیں گے 12 اپریل آخری تاریخ ہے درخواست نو کی ایسے میں دو سے تین دن جو آپ بات کر رہے ہیں اس بارہ تاریخ سے پہلے ہے یا اس بارہ تاریخ کے بعد ہے اس بارہ تاریخ کے بعد ہے تو جتنے بھی اپلیکیشن آئیں گے ابھی ہم نے کوئی ایس سچ